ہم کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں صرف ایک منٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا کوئی آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ کا پیارہ آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ کی والدہ ناراض ہو گیا آپ کے ابو ناراض ہو گیا آپ کے بہن بھائی کجن کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا ہے کوئی آپ کا قریبی دوست ناراض ہو گیا جس کو آپ منانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا یا تو وہ شرپسند ہو گیا ہے یا کسی کی باتوں میں آ گیا ہے وہ ایسا اقصدفہ ہوتے ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی دوست احباب ہوتا ہے یا کوئی رشتدار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شیطانی گھر رہتا ہے شیطان شرپ پھیلاتا ہے تو وہ اس کے شیطان کے شر میں آ جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ سے پاغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وصیفہ بتانے لگی ہوں آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس کو منانے کے لیے آج میں وصیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ فرمائش پر میری وزائف کو بہت پسند کیا گیا ہے بہت شکریہ دوبارہ سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام دوست ہیں جو آپ یہ فرنڈز ہیں سب کو شیئر کریں اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ وصیفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشے مانگی نہیں ہوگی اب آپ نے پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں وہ کریں گے اب ذکر ہے یا مطین یا مطین دیکھیں لفظ ہے یا مطین تو لیکن پڑھا جائے گا یا مطین میم پیش ہوگی ٹھیک ہے ساتھ توئی کو ملا دیں یا مطین پڑھیں گے کیسے بھی کوئی سندل ہو گیا ہو کتنا بھی آپ کا رشتہ دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوست احباب کتنا بھی سندل ہو گیا ہو اس کو کتنا بھی آپ پر گسہ آ رہا ہو آپ نے صرف اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے نا صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو اس کی آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی پیکس ہے تو آپ اس کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ استعمال ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا عشاء کے نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ فجر کے آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اُٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نیت اور اعتماد اعتقاد صادقِ دل اور جائز رکھیں نیت اپنی جائز رکھیں اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی مشکل ایسے آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر دروشی پڑھنا ہے جائیں نماز میں بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے تصویر سامنے رکھیں ذہن میں رکھیں اور پڑھتے پڑھتے ان کے پر دم کرتے دم اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آرہی ہیں تو ان کے دماغ جہاں پر جیسے کہتے ہیں نماتھا ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کا چہرہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو آپ تب بھی جو ہے وہ ان کا ذہن میں رکھ کے آپ نے دم کرنا ہے آپ یہ کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں صبحوں کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جب چاند کی روشنی ہوتی ہے کوشش کریں جب بھی آپ جو یہ اس طرح کی عمل کرتے ہیں نا کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دوز احباب کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو پھر آپ اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک عمل کیا کریں یہ دن بہت موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف سات دن آپ نے عمل کرنا ہے یا متین کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے صرف تیتیس مرتبہ اولا خدروشیف کے ساتھ بس یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے خیال لگتا یا متین ہو یا متین ہو صرف سات دن تک کالی تین دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی تو انشاءاللہ آپ کو تین دن کے بعد فرق واضح محسوس ہونی لگ جاتا ہے آپ کو واضح پتہ لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے اپر ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کا کسی میہ بیوی کرشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو عورت کر سکتی ہے مرد کر سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنی شہر کے لئے کر لے بھائی ہے تو اپنی بیوی کے لئے کر لے اپنے دوستے باپ کے لئے کر لے سب کے لئے میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی آپ سے ناراض ہے تو آپ ان کے لئے یہ بحثہ نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں فرمان حضرت علی ٹھیک ہے زندگی میں زندگی کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کے دنے خوشی ہے یہ آپ کتنے خوش اخلاق ہے یہ آپ کی زندگی کتنی لا جواب ہے اور دوسروں کی نہیں ہے بلکہ آپ اب جب دوسروں کو خوشی پہ پہنچ جاتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے اپنی آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آسمان کی درف دیکھ کر نہیں چلے کیونکہ تب ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گیر جاتے ہیں ہمیشہ زمین پر گھور کرتے ہوئے چلے کہ کہیں کوئی میری وجہ سے کوئی مر تو نہیں رہا کوئی کیڑا کوئی حشرات کوئی مر تو نہیں رہا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے آپ یقین مانیں آدھ مومن اور ولی بن جائیں گے آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں اللہ کے جو نیچے مخلوق ہے ان کو بھی دیکھیں اگر سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بنائیوی چیزیں ہیں اگر نیچے دیکھیں تو حشرات ہے اوپر دیکھیں تو آسمان ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن رب کی طرف دیکھنا رب کیا کہ تو نظریں جھکا کر دیکھنا جیسے نظریں جھکا کر رہنا وہ زیادہ موتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا ٹھیک ہے نا تو یہی طریقہ ہے اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائیں نظریں جھکائیں تو زمین میں جھکائیں تاکہ زمین بھی آپ سے خوش ہو مرنہ تو ہے نا اسی میں جانا ہے وہ مٹی ہے مٹی کا انسان ہے تو مٹی کہ انسان کو کیسے غرور آ سکتا ہے کیسے تقبر آ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی مٹی مٹی کی پیداعش تو مٹی میں جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر کمرس بوکس میں بات کریں اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ سینڈ کریں تاکہ آپ کی مشکل کو آسان کیا جائے اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی بیان کریں اور برٹ چڑھ کر وزائے کو شیئر کرنے میں حصہ لیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جاری ہے اور برٹ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استعداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس طرح سالے سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب استعداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتے کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں جلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصور بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زدہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو اس دخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش ہے یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینٹ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موقع کا